گروہ نگری پانٹا صاحب گردوارہ میں پوری نمہ اور گروہ نانک دیو جی کے پانسو چوون ویں پرکاش اتصف کو سمرپت قوی دربار کا آئیو جن کیا گیا اس قوی دربار میں نہ کیول ہی ماشر پردیش کے بلکہ باہری راجیوں کے قوی بھی پہنچے پنت پرسد قویوں نے اپنی رچنائیں پیش کی اور گروہ نانک دیو مہاراج کی اپما میں قویتائیں پیش کر کے سنگت کو نحال کر دیا سون وار دیر رات تک چلے اس قوی دربار میں ویبھن راجیوں سے قوی پہنچے ہوئے تھے سکھوں کے دسویں گروہ شری گروہ گوبن سنگھ دورہ اتحاسک گروہ دورہ پانٹا صاحب میں شروع کی گئی قوی دربار کی پرمپرہ آج بھی قائم ہے بڑی سنکھہ میں قوی اس قوی دربار میں مہنچتے ہیں اور اپنی اپنی بھاشاؤں میں اپنی قویتائیں سناتے ہیں قویوں نے اس بات پر خوشی جتائی کہ گروہ گوبن سنگھ دورہ شروع کی گئی پرمپرہ کو بہ خوبی نبھائے جا رہا ہے قویوں کو کہنا تھا کہ اس پرکار کے قوی سم میلنوں سے جہاں الگ الگ راجیوں کے قویوں کو ایک ساتھ قویتائیں سنانے کا افسر ملتا ہے وہیں گروہ نانک دیو جی کو یاد کرنے کا بھی انہیں افسر ملتا ہے گردوارہ پروندک کمیٹی کے مینجر جاگیر سنگھ نے بتایا کہ گروہ نانک دیو جی کے پرکاش اتصف کو سمرپت اور پورنے ماہ کے موقع پر گردوارہ پرسر میں قوی دربار کی پرمپرہ کافی پرانی ہے اور یہ لگاتار چل رہی ہے باہینگروشی کی خالصہ اور باہینگروشی کی فتح گروہ نانک دیو جی کے پرداشت ہوئے ہیں ہر سال مہت بڑی پتاتے ہیں کہ شیرگوڑناک دیو جی مہاری جاپتہ آج دیہرہ منائے جا رہے ہیں آج اس نے سوال دوچی راعتنا بہت بڑا کبھی دربار رہا ہو گیا جس دیش بے دیش تو کبھی سجنائے ہیں جنہان آدمان پورے اٹھ پیجے کبھی دربار شروع ہوئے گا تے اس تو بنا ہر پور ماشینوں اس پر ترستان تے کبھی دروا کیتا جاندہ کیونکہ یہ مرزادہ شریف گروہ سنگھ محلاج نے شروع کیتی سی وہ ہی مرزادہ چل رہی ہے ہر پور ماشینوں ہر مینے کبھی دروا کیتا ہے اس تو آج شریف گروہ نانک دے محلاج جیدہ پانسو چورونا پرکاش تیہارا منایا گیا ہے جس میں ستائی تریقنوں پچی تریقنوں شریف خان پر سرم ہوئے ستائی تریقنوں پچی تریقنوں بہت بڑا نگر کیتن جو سارے شہر چوب ہنتا ہوئے شام سمارت گوترہ صاحب ہوئے ستائی تریقنوں یہ آج کے دن بہت بڑا مرسن چار کرایا گیا پچی تو ستائی تک بشیشت عورتیں دیمالہ کی تی گئی ہے ستائی تریقنوں پور ماشینوں ہر پور ماشینوں بہت بڑی بدلت نشان سا بھی سیوا ہندی ہے آج بھی بابت شنگ رائی سی گی گروہ کا نگر توٹ بارت رہا ہے سبیر تا شام تک دیوان بہت راگگٹا دی کبھی سرجنہ آئے ہیں آئے ہیں جنران بہت سرجنہ نے سنگت نیہار کی تھا سنگت کرنا سا دے گروہ پورتے جاو دوٹینج بھی آدھی ہونا درہا ہے آج ایک لکھ دے کریپ سنگت نے اس پرورت راستان دے درشن کیتے ہیں گروہ کا لکھ دیش پر دیش تو سنگت آئے ہیں جب پنجاب، محریانہ، ہمارچال، اترہ خاند، دلی، دیرہ دون سارے سٹیٹ آل لیک بک سجد آئے لے سنگر بہت بڑی ددار ہے یہ سارا نئے نمشکار کر کے گروہ کر دے خوش حبر آپ کی دیا وہہ گروہ جی کا خالصہ وہہ گروہ جی کی پتے passport جب آج بڑا타� پاگ آل سما ہے گروہ پیاری ساتھ سنگھ جیو پونٹا صاحب دے پاونا ستھان دے آج ساہب شرگرو نان دے مہارال Powder عاغ منتر حجب بہت شردہ تے پاپنا دے نال سنگتہ آگمان پرومن آرہی ہیں آئی دے سویر تو دیبان سجے ہوئے ہن اور سنگتہ ہم ہم آگے پہنچیاں ہن آئی دا وشیش کبھی دربار جو راہ دا اٹھ وجے دا شروع ہے وقت وقت جلیاں تو بہت کوٹی دے کبھی دربار دے وچے کبھی شامل ہوئے ہن سب سنگتہ گروہ مہرائی دے آگمان پروبتے ہیں جو جھوڑ ملویٹ کے ہر مہینے پورن ماشیدے کبھی دربار ہندہ پر آج دا جو بشیش کبھی دربار ہے اس جایا جا رہے ہیں پورن ماشیدے گروہ نانک صاحب جی دے آگمان پروبتے ہیں کبھی جانے اتھے آئے ہن تو سب دیاں کبتہ آمان سنکے مجھے سنگتہ نولان میں نے دیدہ ہے واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح ایتھے آج پورن ماشیدے پورن ماشیدہ دینہ نالے گروہ نانک دیب جی دا پرکاشو سبی ہے اس دے سباندھ بچ ایتھے بہت بڑا کبھی دربار ہو رہا ہے بڑی دور دور کبھی اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں اور سنگتہ سنگتہ ہڑایا ہویا ہے سنگتہ بڑی دور دور سنگتہ آئے ہیں گروہ نانک دیب جی سے پرکاش دیا دے تھے ہر پورن ماشینوں میں تھے کبھی دربار ہوندہ ہے یہ پونٹا سنگتہ دی ترتیب بہت پویتر ترتیب ہے گروہ نانک دیب جی نے تھے اپنا دسوان عمر دا دسوان دے تھے بتایا ہے ہواہی گروہ جی کا خالتہ ہواہی گروہ جی کی فتح سہیب شریف گروہن سنگی مہارج کا مہان پیتر اثان دربار شریف پنٹا صاحبی ماچل فردے میں دریا جمنہ کے کنارے پر ستھت ہے ہر پورن ماشین کی رات کو کیونکہ دشمیش پتا جی کبھی دربار کراسے تھے یہاں پر بھی گروہن سنگی مہارج بکشش کر رہے ہیں اور ہر گروہ ماشین کی رات کو پیشش کبھی دربار ہوتا ہے پر آج تو بہت پرسنتہ کی بات کہ سہیب شریف گروہن سنگی مہارج کا پرکاری دی اس سنگتے بڑی شردہ ستکار کے منارین اور اس گرپروں میں جہاں اور وشیش کاری کرم ہوئے راگی سنگوں نے کرتن کیا ڈھاڑی سنگوں نے وارائی گائی اور ودوان سجنوں نے اپنے لچارت کے سنگتوں نے لگا تار پربات پیری کے روح میں گروہن سنگی کے پرکاش کا جگہ جگہ پر جا کر پرچار اور پرسارن کیا ساڑھے ساتھ مجھے جو کبھی دربار کی شیش پرارم بھوا تو نانساہ جیگہ مہارج کے پرکاش کی پرکی میں بہت سارے ہندوستان سے لگ لگ سکانوں سے کبھی سجن یہاں پر پہنچے ہیں جنہوں نے اپنی بہت سندر رچنائیں جو ہیں برو مہارج کے چرنوں میں رکھی ہیں سنگتوں نے بڑا پیار دکھایا ہے کیونکہ کبھی جو کفتہ بولتے ہیں تو سارا اتحاج جو ہے کو سامنے نظر آتا اور یہ جو ہے ورثہ ہے ایک قسم کا جس ورثے کو کبھی سجنوں نے سنبھالا ہوا ہے ہم ساری سندروں کو بہت بہت وضائییں دیتے ہیں گرنان صاحب جی کہ پانچ سو چون میں برو پرکاش کو منا رہی ہیں سندر کے اتحاج کے ساتھ بڑا اتحاج سندروں میں اور پونٹا صاحب میں گروہ جی کی خوشیاں لے کے اپنے شمنوں کا مناویں کر کے جاری ہیں